ہمارے قائد رہو سلامت کرے فرشت تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ذِكْرُ اللَّهِ شِفَاءُ الْقُلُوبِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ محبت سے دروش شریف پڑھ لیجئے بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں ربی الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے ربی کہتے ہیں بہار کو بہارو والا مہینہ کہ پورے سال میں سے ویسے سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں اور بارہ و بارہ مہینے اللہ نے بنائے ہیں کچھ مہینوں کو خصوصیت حاصل ہے جیسے رمضان کا مہینہ تو شہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اسی طرح ربی الاول کا مہینہ کہ بارہ مہینوں میں سے آقا کی آمد کے لیے اللہ تعالی نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ربی الاول کا مہینہ اور آقا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے لیے بارہ مہینے میں سے اللہ تعالی نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ بھی ربی الاول کا مہینہ تو ربی الاول کا مہینہ اس کا پیغام کیا ہے فرمایا اس کا پیغام یہ ہے کہ انسان ربی الاول کے مہینے میں کچھ نیتیں کریں اور اپنی پچھلی زندگی گناہوں بری زندگی دنیا کی محبت والی زندگی آخرت کو بھولنے والی زندگی سے توبہ کریں اور سچا پکا عاشق رسول بنیں بھئی سچا پکا عاشق رسول کون ہوتا ہے فرمایا جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ درو شریف زیادہ پڑتا ہے چونکہ جس کو جس سے محبت ہو وہ اس کو یاد زیادہ کرتا ہے تو جو انسان عاشق رسول ہو اس کے پاس اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو پھر وہ درو شریف کا احتمام کرتا ہے اور سارے اللہ والے سارے مشایخ سارے سلسلے اور جو بھی دین کی محنت ہو آپ کو وہاں بنیادی طور پر درو شریف کا احتمام ملے گا اور اکثر اللہ والے نے اخیر میں چل کر کے یہ لکھا کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ درو شریف کی برکت سے پایا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تقریباً میرا پونے دو مہینے مدینہ منورہ میں قیام رہا روزانہ تین مرتبہ سے زیادہ کھلی آنکھوں پیارے نبی کی زیارت مجھے نصیب ہوتی تھی فتوح الحرمین میں لکھائے انہوں نے اس کی وجہ لکھی کہ جب میں نے حرمین شریفین کا سفر شروع کیا تو سورج سے ہی شروع کیا تھا یہاں کی بندرگاہ سے جو جہاز چلتا تھا یہیں سے میرا سفر شروع ہوا تھا تو میں نے درو شریف کو اپنا معمول بنا لیا اور محبت کی زبان سے درو شریف پڑھتے رہے اب بار بار میرے اور آپ کا ہمارے اور اببہ کے نام کے ساتھ پیارے نبی کے دربار میں درو شریف پیش ہو کہ فلائب نے فلانے آج آپ پہ اتنے درود بھیجے ہیں تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے یار کوئی دو تین دفعہ وارٹسٹوک پر سلام کرتا ہے اس سے دوستی ہو جاتی ہے اس سے تعلق بڑھ جاتا ہے تو بار بار درو شریف پڑھے گا محبت کے ساتھ پڑھے گا کولیٹی والا پڑھے گا کیا اللہ کے نبی سے دوستی نہیں ہوگی کیا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوش نہیں ہوں گے کیا راضی نہیں ہوں گے کیا آقا کی توجہ نہیں ہوگی کیا پیارے نبی کی ہمارے لیے دعا نہیں ہوگی کیا ہمارے لیے آگے کے راستے نہیں کھلیں گے درو شریف کی برکت سے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور یہ وہ نورانیت ہے یہ وہ روشنی ہے جو گناہوں کے اندھیرے کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے بھائی یہ مسجد ہے ابھی اس میں روشنی ہے تو اس میں اندھیرہ نہیں ہوگا اور اگر اندھیرہ ہوگا تو اس میں روشنی نہیں ہوگی بلکل اسی طرح درو شریف ایک روشنی ہے ایک دل کا نور ہے اللہ کا حکم ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو پرسنل مجھے کہہ رہے ہیں پرسنل آپ کو کہہ رہے ہیں پرسنل آپ کو کہہ رہے ہیں سلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں درود و سلام کے لئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم درو شریف کا احتمام کریں یوں فرمایا کہ تم درو شریف زیادہ پڑھو گمبد خزرہ والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا گمبد خزرہ والے سے تمہاری بھی دوستی ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں درو شریف کے پڑھنے کا شوق عطا فرمائے جب تک بندہ درو شریف پڑھتا ہے نا تو گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کی زبان ذکر میں رہتی ہے وہ جوٹ نہیں بولتا دھوکہ نہیں دیتا تانہ نہیں دیتا غیبت نہیں کرتا ارے کیوں نہیں کر رہا ہے کہ ابھی درو شریف پڑھ رہا ہے ابھی اس کو پتا ہے کہ میں درود پڑھ رہا ہوں میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں میں ایک نیک کام کر رہا ہوں میں ایک خیر کا کام کر رہا ہوں اور کرامن کاتیبین تو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لیکھ لیتے ہیں کرامن کاتیبین یعلمونا ما تفعلون کرامن کاتیبین تمہارے ساتھ تم جو بھی کرتے ہو وہ سب لکھ لیتے ہیں اللہ اکبر ہم درو شریف پڑھ رہے ہیں اور کراماً کاتبین لکھ رہے ہیں کہ اس گڑی درود پاک پڑھ رہے ہیں درود پاک پڑھ رہے ہیں اس لیے فرمایا ہے کہ دنیا کی عالی ترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں شرط یہ ہے کہ درو شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائیں بڑوتری کر دی جائیں ہمارے وہاں ایک ڈرائیور صاحب ہے انہوں نے خواب میں حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہ اللہ حضرت کو صحت اتا فرمائے ہمیں بھی ان کے جیسا بننے کی توفیق اتا فرمائے دیکھو ہم اللہ والوں کو دیکھ کر خوش تو ہوتے ہیں لیکن خوش نہیں ہو جانا ان کے جیسا بننا ہے چونکہ وہ اپنی قبر میں جائیں گے ہم اپنی قبر میں جائیں گے جتنے اللہ والے وہ ہماری قبر میں نہیں آنے والے ہم ان کی قبر میں نہیں آنے والے اگر وہ ان کے پاس پیسہ آئے گا تو ہمارا پیٹ نہیں بڑے گا ہمارے پاس آئے گا تو ان کا نہیں بڑے گا وہ اگر دوائی کھائیں گے تو ہمارا سر اچھا نہیں ہوگا اگر ہم دوائی کھائیں گے تو ذریعے کے طور پر ان کا سر اچھا نہیں ہوگا ان کے پاس ایک زندگی تھی انہوں نے اللہ پہ فیدا کی اللہ نے ان کو اپنا بنایا ہمارے لیے سیمپل بنایا کہ دیکھ یہ میرے بنے اور میری نعمتوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ان کو دیکھ کے تو بھی میرا بن تو تجھے بھی میری نعمتیں ملے گی اگر ان کو دیکھ کر بھی تو میرا نہیں بنتا تو مجھے بھی تیری ضرورات نہیں ہے اللہ ہمارے محتاج ہے نہیں نہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں اصل جذبہ یہ کہ میں اللہ والا بن کے مروں میری دوستی ہو جائے اللہ سے اور دنیا کا سب سے آسان کام کہ اللہ سے دوستی کرنا سب سے آسان اللہ فوراں مان جاتے ہیں فوراں دوستی کر لیتے ہیں اتا عیب حبیب اللہ ادھر کسی کے دل میں ندامت ہوئی کہ یار واقعیتاً زندگی غلط گزاری ہے اور مجھے کچھ نہیں ملا مجھے ندامت پریشانی گھر میں اثرات تکلیف بلان اور جتنے پیسے کماتا ہوں برکت نہیں ہوتی ہے اور عاملوں کے چکر کٹ رہا ہوں اور زندگی گزارنے کی مزا نہیں آتی ہے اور کچھ برکت نہیں کچھ اچھا نہیں لگتا وجہ کیا ہے کہ بنیادی طور پہ اللہ ناراض ہے اور اللہ ناراض ہو تو اللہ کی زمین پہ بندہ تڑپتا ہی رہتا ہے ہاں جب ابو ناراض ہو تو بچے کو ابو کے گھر میں اچھا لگتا نہیں جب شوہر ناراض ہو تو بیوی کو شوہر کے گھر میں اچھا لگتا نہیں جب اللہ ناراض ہو تو زمین اللہ کی ہے یہاں چلتا اللہ کا ہے سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے عزت اللہ دیتا ہے راحت اللہ دیتا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے اور چین سکون اللہ دیتا ہے بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ بناتا ہے تو جو انسان اللہ کا نہیں ہوتا اس کے بیوی بچے بھی اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں اور چیزیں اس کی نافرمان ہو جاتی ہیں اور پھر اس کو زندگی گزارنے کی مزا نہیں آتی ہے اس لیے فرمایا تائب حبیب اللہ توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے یوں فرمایا توبہ کرو تمہاری دوستی اللہ سے ہو جائے گی اتائب من الزمبی کم اللہ زمبالہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں کپڑا میلا ہوا تھا لانٹری میں دھلنے کے لیے دیا دھل کر آیا ایسا لگا یہ کپڑا کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اللہ والے گناہوں سے بچتے ہیں بڑے اقل من لوگ سمجھدار لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں کیونکہ گناہ کرنے سے انسان اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے جب اللہ کی نظر سے ہی گر گیا وہ کہیں کہا نہیں رہا اس کی زندگی کٹی پتن جیسی ہو جاتی ہے کس کے ہاتھ میں آئے گا کہاں جائے گا کچھ پتا نہیں کیوں کیونکہ یہ اللہ کی نظر سے گرا ہے مولانا اللہ والے سے گناہ نہیں ہوتے ہوتے فوراں توبہ ہوتی ہے ندامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے فوراں کہیں دفعہ استغفر اللہ شیطان شرما جاتا ہے کہ یا ان کو کیوں گناہ کروایا یہ تو اتنی توبہ کر رہے ہیں کہ اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور ہم ہیں کہ کچھ گناہ ہو گیا تو توبہ کی توفیقی نہیں ہوتی اور ایک بات یاد رکھنا اللہ والے سے گناہ ہوتے ہیں لیکن وہ گناہ کے عادی نہیں ہوتے جو گناہ کا عادی ہو وہ اللہ والا نہیں ہوتا جیسے کبھی کچھ بات ہو گئی جھوٹ ہو گیا کچھ فوراں معافی مانگ لی اللہ سے جم کر کے گناہ کی عادت کس کو کہتے ہیں کہ روزہ نہ بیوی کے ساتھ مل کر سب کی گیبت کر رہا ہے رات سونے سے پہلے پندرہ منٹ گیبتوں کا سلسلہ جاری کہ تھوڑی بہت نیکیاں تھی وہ بھی دے دو سب کو آخرت یاد نہیں ہے اللہ سے ملاقات یاد نہیں ہے اور سامنے والے کے گناہ لے لو تاکہ میری بیوی کل میں اور پریشان ہو جاؤں تو بھی اور پریشان ہو جائے جتنی زندگیاں گزرتی جا رہی پریشانی بڑھتی جا رہی ہر ساری عورتیں پریشان نظر آتی یہ وجہ کیا ہے رات میں اس کی ماں کو فون کرے گی اور سسرال والوں کی گیبت کرے گی وہ سمجھتی ہے کہ میرے مسئلے حل ہوں گے کچھ نہیں ہوگا لائف ٹائم تیری ماں بھی پریشان رہے گی تو بھی پریشان رہے گی گیبت کرنے سے اور اللہ کو ناراض کرنے سے کتنا سنگین گناہ ہے گیبت الغیبت و شد من الزنا اور زنا کتنا سخت گناہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں غیبت و زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے اور بنداز کرتا ہے مزہ آتی ہے گیبت کرنے میں اور جب انسان گیبت کرتا ہے تو شیطان اس کے ہوت پر شہد لگاتا ہے اس کو بہت مزہ آتی ہے گیبت کرنے کی اور شیطان سمجھتا ہے اپنا کام ہو رہا ہے اس کو کرنے دے یہ اللہ کی نظر سے گرے گا بے برکت ہی آئے گی یہ خود پریشانی میں آئے گا اپنے پیڑ پر کلاری مار رہا ہے اس کے بچے اور اس کی فیملی اس کی نافرمان ہوگی اور خدا کی زمین پر اس کو اچھا نہیں لگے گا اس کی آخرت برباد ہو رہی ہے یہ اللہ کی نظر رحمت سے گر رہا ہے اللہ کے نبی کی نگاہ سے گر رہا ہے اللہ کی نظر رحمت سے گر رہا ہے قرآن میں جتنی سخت وعید غیبت کے بارے میں آئی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آئی اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے وہ خبیر ہے وہ علیم ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے تو ربیول اول کا پیغام یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ کا خوف ہو اب اللہ کا خوف ہوتا ہے زندگی گزارنے کی مزہ ہوتی ہے انسان گناہ نہیں کرتا حضرت سلمان بن یسار رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں تعبیٰ گزرے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اصحاب میں سے تھے اور مشایخ صوفیہ میں سے تھے سلمان بن یسار رحمت اللہ علیہ ایک شخص آیا کہ ایک عورت نے آپ کے نام پیغام بھیجا ہے وہ آپ کے حسن پر فریفتہ ہے بہت خوبصورت ہے اس نے کہا کہ موقع دیکھ کر آپ میرے گھر آ جائیں میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہو حضرت کو جیسے ہی پیغام ملے حضرت نے کہا ماذا اللہ اللہ کی پناہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں خلاصہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیا اللہ نہیں دیکھ رہے کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی طاقت کو بھی جانتے تھے جیسے ہم لوگ سب لائیڈ بیل بھر دیتے کیوں ان کی طاقت معلوم ہے کہ بجلی کٹ جائے گی تو فورا ہر آدمی خود جائے گا لائیڈ بیل بھرے گا تو بہت سے لوگ ہیں یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے وہ گولتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا وہ ایک ان لوگوں سے بھی تو اللہ کی طاقت کم سمجھتا ہے اللہ بڑی طاقت والے بڑی خدرت والے اپنی پوری آن بانشان کے ساتھ ہے سو سال پہلے دیڑھ سو سال پہلے دنیا میں کوئی نہیں ہے ابھی ہم لوگ سب ہیں ہم ہماری فیملی ہمارے بچے ہیں دیڑھ سو سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا سورت پہ قیامت آئے گی ہمارا گھر ہماری دکان ہمارے مکان پہ قیامت آئے گی کفن میں جیب نہیں ہوگا قبر میں علماری نہیں ہوگی خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جا رہے ہیں یہ تو امتحان کے لئے بیجائے صرف دنیا بنانے دنیا کمانے اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے اور ان کو انگلیش اسکول میں پڑھانے اور مہینے کا خرچہ چلانے اور دکان پہ کمانے اور ویپاریوں کو پیسے دینے اور اتوار کو گھومنے کے لئے صرف تھوڑی پیجائے دنیا میں یہ تو ہندو لوگ بھی کرتے یہ تو یہودی لوگ بھی کرتے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اپنی دکان کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ویپاری کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یہ تو دنیا کے سارے انسان کرتے تو مولانا یہ نہ کرے یہ ضرورت ہے جیسے واش روم میں جانا ضرورت ہے ایسے دنیا کمانا اپنا یہ سب ضرورت ہے ضرورت کو ضرورت کے درجے میں کرنا ہے مقصد تو آخرت بنانا ہے کہاں ہیں ہمارے دادا پر دادا ان کے اببہ یہ سب کہاں ہیں مغل کے سارے بادشاہ کہاں ہیں کیا لے کر گئے میں اور آپ کیا لے کر کے جائیں گے نماز کے وقت نماز دین کی محنت کے وقت دین کی محنت کسی اللہ والے سے بیت ہو کر ان کی معمولات کی پابندی مرکز پر جانا اب گشت میں جانا اللہ کے دین کی محنت کرنا یہ چلتا فرتا مدرسہ سارے مسائل کا آسان حل بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل اپنی طلب اللہ کو بتانا اللہ میں بھی دین سیکھنا چاہتا ہوں مجھے تو کچھ آتا نہیں لیکن میں بھی آپ کے دین کی محنت کرنا چاہتا ہوں میں بھی گشتوں میں جاؤں گا ملاقاتوں میں جاؤں گا فضائل عامل کی تعلیم میں بیٹھوں گا اپنے گھر میں فضائل عامل کی تعلیم اور دینی مزاگریں تاریح حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علی ایسے بزرگوں کے ایک آت بیان سن لینا جو بات کان کے راستے سے دل میں جاتی ہے نا ویسے جذبے بنتے ہیں روزانہ موبائل چارچ کرتے ہیں روزانہ اپنے دل کو چارچ کرو اپنی فیملی کو اللہ والو کے بیانات سناو تاکہ اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ میرے بچے نیک بنے حافظ عالم بنے قاری مفتی بنے ہمارا انتقال ہو تو جنازے کی نماز پڑھائے اور ہمیں قبرستان میں رکھے تو روزانہ عیسال سواب کرے جس طرح ہم ہمارے پردادہ کو بھول گئے روزانہ چھا کھاتے پانچ روپے ان کے لیے عیسال سواب نہیں کرتے ایسا اپنے بچوں کو نہیں بناوے ابھی اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا ابھی ماحول ہے ابھی مدرسے ہیں ابھی ان کو دین کی سمجھ دیں ہاں جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہے اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے بچوں کو دین سکھاؤ دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا حضرت سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ فوراں کہا ماذ اللہ اب یہ جواب تو حضرت یسوف علیہ السلام نے دیا تھا ذلیخہ کو ماذ اللہ اللہ کی پناہ بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں گناہ نہیں کر سکتا کیسے لوگ ہیں گناہ کی اوفر آ رہی ہے منع کر رہے ہیں ہمارے ہاں لوگ گناہ کے موقع تلاش کر رہے ہیں کیوں کیا بات ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے رات کو سوئے خواب میں زیارت ہوئی سیدنا حضرت یسوف علیہ نبینا وعلیہ السلام و السلام کی سلیمان بن یسار خلاصہ سنا رہا ہوں کہ میں تو اللہ کا نبی تھا میرے ساتھ اللہ کی حفاظت تھی گناہ میرے سامنے بھی پیش ہوا تھا میں نے کہا تھا ماذ اللہ لیکن میں نے نبوت کی حفاظت کے ساتھ کہا تھا سلیمان کمال تو تو نے کر دکھایا ایک ولی ہو کر وہ کام کیا جو وقت کا نبی کیا کرتا ہے ایسے ہی زیارت ہو جاتی ہے حضرت یسوف علیہ السلام کی اللہ کتنے خوش ہوں گے اللہ کتنے راضی ہوں گے ایسے لوگوں کو خدا عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہاں جب اللہ کا خوف ہو تو ربی الاول کا پیغام درو شریف زیادہ پڑے جائیں سنتیں جو معلوم ہیں اس پر عمل کیا جائیں جو معلوم نہیں ہے اس کو سیکھا جائیں روزانہ کم سے کم ایک سنت تو سیکھے روزانہ نیا کھانا کھاتے روزانہ نئی چائی پیتے روزانہ پیسہ کماتے روزانہ غسل کرتے روزانہ موبائل چارج کرتے ایک سنت تو سیکھے نبی کے طریقوں میں سو فیصد کامیابی ہے سو فیصد ناکامی ہے خدا ناکام کرے گا اللہ کوئی ایک دم ناپسند غیروں کا راستہ دیکھ لیں ہم ہمارے بچے ہماری فیمیلی نبی کے راستے پر سو فیصد کامیاب ہو رہے ہیں یا غیروں کے راستے پر چل کے دنیا آخرت دونوں برباد کر کے قبر کو جہنم کا گھڑا بنا کر کے اللہ کے حضور پیشی ہوئی نام اے عمال دیکھا کہا تیری پوری زندگی غیروں والی تھی جا جنت میں چلا جا ایسا بولیں گے تُو نے پوری زندگی میرے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا جنت میں چلا جا ایسا بولیں گے تُو نے فجر کی نماز چھوڑتا تھا نبی کے ہاتھوں ہوں سے کوسر پہ پانی پی لے ایسا بولیں گے میں بہت خوش ہوا تُو نے میرے نبی کو ناراض کیا آجا ایسا بولیں گے ایسا نہیں ہوتا اگزام میں صحیح لکھنے والے کو سر پاس کرتا ہے غلط لکھنے والے کو سر فیل کرتا ہے کیا یہ فرما بردار اور نافرمان لوگ دونوں برابر ہو جائیں گے دونوں کو ایک کر دوں گا مالکم تم کو کیا ہو گیا کئی فتحکمون تم اپنے اللہ کے بارے میں کیسا فیصلہ کر کیا مجھے کچھ پتا نہیں کیا میں دیکھتا نہیں ہوں کیا صحابہ نے پوری زندگیہ نہیں لگائی کیا یہ اللہ والے نہیں تڑپ رہے دونوں برابر ہو جائیں گے فجر کی نماز پڑھنے والے اللہ کے دین کی محنت کرنے والے اور دین کی محنت کو پیٹھ بتانے والے یہ دونوں برابر ہو جائیں گے مجھ پہ جوانی فیدا کرنے والے اور ہیرو اور کرکیٹروں کے پیچھے جوانی فیدا کرنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے اپنے بیجنس میں جھوڑ بولنے والے حرام کمانے والے اور حلال کرمہ کم دونوں برابر ہو جائیں گے کیا روشنی اور اندھیرہ برابر ہے کیا دیکھنے والے اور نابینا برابر ہے کیا جاننے والے اور انجان برابر ہے کیوں نبی کو بھیجا کیوں قرآن کو بھیجا کیوں اولیاء کرام کو بھیجا کیوں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چلائی یہ سارا نظام سارا سلسلہ اور ساری سشٹم کیوں چلائی اوہ میرے عزیزو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے ضرورت اس بات کیے اللہ کو ساتھ لے لیں اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزہلیں پریشانی بیچے نہیں حالات تکلیف نہ آئیں مزہلے یار اللہ ساتھ ہے ہمارے اسی سے دوستی کرے دنیا والے تانہ دیتے ہیں اللہ کبھی تانہ دیتا ہے دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے جو ایک بالیش آتا ہے اللہ دو بالیش آتا ہے جو چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کے متوجہ ہوتی ہے پینسل کا لکھا ہوا ربر سے میڑ جاتا ہے کلم کا لکھا ہوا وائٹنر سے میڑ جاتا ہے کپڑے سرف سے صاف ہو جاتے ہیں موبائل میں میسیج ہو ڈیلیٹ کا بٹن آل کر کے دباؤ سارے میسیج ختم ہو جاتے ہیں انسان سچے دل سے معافی مانگ لے خدا سب کچھ معاف کر دے گا کبھی بھی تانہ نہیں دے گا اللہ کو تو مہربان پائے گا آج موقع ہے میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کریں سچی پکی نیت توبہ کر کے جائیں گے اور انشاءاللہ عاشق رسول بنیں گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سچی پکی نیت کریں